دوستو انڈین پرمیئر لیگ کا بارہ واس سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن امپائرنگ کے لحاظ سے اب تک کچھ زیادہ اچھا نہیں گزرائے کیونکہ اس میں ابھی تک کئی غلط فیصلے لیے جا چکے ہیں جہاں کھلاڑیوں کا گصہ صاف دکھائی دیا ہے لیگ کی چھبی بھی اسی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اس دوران کئی ایسے کھلاڑیوں نے بھی گصہ دکھایا جن پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ان میں مہین سنگھ دھونی بھی سامل ہیں دوستو تقنیق کے دور میں بھی خراب ستر کی امپائرنگ نے سب کو نراش کیا ہے اور امپائرنگ پر سبال اٹھائے ہیں لیگ کے چوون میں مقابلے میں ایک بار پھر سے امپائر کے غلط فیصلے نے سبھی کو بری طریقے سے نراش کر دیا خاص کر کے روائیل چیلنجر بینگلور کے کپتان ویرات کولی کو یہ اس فیصلے سے کچھ زیادہ ہی ناخوش دکھائی دیئے دوستو کل ہیدر آباد اور روائیل چیلنجر بینگلور کے بیچ میں ہوئے مقابلے کے انتیم اوور میں بینگلور کے یوہا بولر امیش یادف گیندوازی کر رہے تھے تو ایک گیند کو امپائر نائی جے لوگ نے نو بال قرار دے گیا اس نو بال کی وجہ سے ہیدر آباد کو ایک فری ہٹ مل گئی حالانکہ جب بڑے سکرین پر ریپلے میں دیکھا گیا تو وہ نو بال نہیں تھا اور امیش یادف کا پائن لائن کے اندر ہی تھا ایسے دیکھتے ہی امیش یادف نے ویرات کو اشارہ کیا جس کے بعد ناراض ویرات کولی نے امپائر سے بات کی لیکن پھر بھی فیصلہ نہیں بدلا گیا آخری اوور میں امیش یادف نے 28 رن دیئے وہیں ہیدر آباد کی پاری ختم ہونے کے بعد ویرات کولی کافی گصے میں ڈگ آؤٹ میں جاتے دکھے دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے اس آئی پی ایل میں جب امپائروں کے دوارہ ویوادے سے فیصلہ دیا گیا ہو اس سے پہلے بھی بینگلور اور ممبئی کے میچ میں بھی امپائریں نے ملنگا کے نو بول کی اندیکھی کر دی تھی اس کے بعد بھی ویرات کولی آگ ببولا ہو گئے تھے اس میچ میں بینگلور کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن کل ہوئے سنوائزر ہیدر آباد اور بینگلور کے میچ میں ایسا نہیں ہوا اس میں ویرات کولی کی ٹیم نے ہیدر آباد کو چار وکٹ سے ہرا دیا اس میں کیری بی آئی کھلاڑی ہیٹ مائر کی شاندار پاری دیکھنے کو ملی جس وجہ سے رویل چیلنجر وینگلور اس مہ کارولے میں جیت پائی تو دوستو آپ لوگ کو کہہ لگتا ہے کیا بی سی سی آئی کو نو بول دوارہ دیئے گئے فیصلے کو دوبارہ سے بدلنے کا نیم پارت کرنا چاہیے نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئی پیل دوہزار انیس کا خطاب کونسی ٹیم اپنے نام کرے گی دہنے واد جے ہند جے بھارت لوگ کو کہہ لگتا ہے کیا بی سی سی آئی کو نو بول دوارہ دیئے گئے فیصلے کو دوبارہ سے بدلنے کا نیم پارت کرنا چاہیے نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئی پیل دوہزار انیس کا خطاب کونسی ٹیم اپنے نام کرے گی دھنیواد جے ہند جے بھارت جے ہند جے بھارت ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دنسل